السلام علیکم دوستوں دوستوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے رویل اول کی بارہ تاریخ تھی پیر کا دن تھا اور صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمین رضی اللہ عنہ تھا اور دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھا آپ کا خاندان حاشمی کہلاتا تھا آپ کے برادر کو قریش کہا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے کیونکہ پیدائش کے کچھ دنوں پہلے ہی آپ کے والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا یہ دونوں نام بہت ہی علب اور بہت ہی پیارے تھے تو دوستوں شرفہ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نوا کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے دیہاتوں کی صاف ستری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بن جاتی تھی اور وہ خالص عربی اور فصیص زبان سیکھ چایا کرتے تھے کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل چول سے خالص اور فصیص زبان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر خواری کے موجزات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں میں بنی سعاد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کی طرف چلی میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بھر وہ بچہ بھوک سے روتا اور تڑپتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے ایک اوٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا مکہ معظمہ کے سفر میں جس خچر کے اوپر میں سوار تھی وہ اس قدر لاغر یعنی کی کمزور تھا کی قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا میری ہمراہی مجھ سے تنگ آ چکے تھے بڑی مشکلوں سے یہ سفر تیہ ہوا اور یہ قافلہ مکہ میں پہنچ گیا قبیلہ بنی سعید کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کر دی اور ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بلا آخر حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آغوش میں آگئے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما جب رسول قریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کی مقان آئی تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دودھ سے بھی زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپتے ہوئے تھے مشک و امبر کی خوشبو اٹھ رہی تھی سبز رنگ کا ریشنی کپڑا نیچے بھی شاہ ہوا ہے پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنید سے بیدار کروں لیکن میں تو ان کی حسن و جمال میں کھو گئی پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہت فیل گئی اور اپنی ننھی آنکھ کھول دی اور مجھے دیکھنے لگے جیسے کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا میں نے شوق و محبت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں چشمان کرم کے درمیان یعنی کی پیشانی پر بوسا لیا حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو اب وہ میرا وہی کھچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی بھی سواری اس کے گرد کو نہیں پہنچتی تھی قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار کھچر تم نے خرید لیا ہے الغز ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قہد سالی کا زمانہ تھا یعنی بیماری فیلی ہوئی تھی تمام جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ خوشک ہو چکا تھا لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میرے بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے اب روزانہ میری بکریوں جب چر کر گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کو ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ملتا تھا میرے قبیلے والوں نے اپنے چارہ گاہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چرانے کیلی لے جایا کرو جہاں حلی مرد اللہ تعالی عنہ کے جانور چڑھتے ہیں قافلے کے سب لوگ اسی چارہ گاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریوں چڑھتی تھی مگر یہاں تو چارہ گاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا یہ تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکاتِ نبوت کا فیض تھا میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی بھی شخص نہیں جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دو سال کے بعد دودھ چھڑا دیا گیا تو حضرتِ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے گئیں اور آپ کی والدہ حضرتِ عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سبرد کر دیا لیکن مکہ میں بیماری فیلی ہوئی تھی تو حضرتِ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس لے آئیں اور جب چار سال مزید وہاں رہے آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس آگئے جب آپ چھ سال کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اپنی والدہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی لیکن دو سال کے بعد انقا بھی انتقال ہو گیا اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کی طرح شرارت نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ خاموش رہتے تھے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے تو دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تجارت کے سلسلے میں اپنے چچا کے ساتھ ملک شام کو جایا کرتے تھے تو دوستو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پیاری باتیں تھیں تو دوستو آپ کو یہ باتیں کیسی لگیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ہم آپ کے لئے بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ